مرحبا اسبانِ اسلام ہاتھ کیا ہے چورا شریف ہاتھ کیا ہے چورا شریف آج ایک بات پہ ہاتھ کھڑے کریں میرے سرور میں کائنات کے غلام موتوں سے ڈرہ نہیں کرتے موتیں ان سے ڈرہ کرتی آرامتوں کے فرشتے آتے ہیں آپ یہ سارے خوف اتار دیں ٹھیک ہے عامال کی پکڑ ہوگی گریفت ہوگی ہوئی میں نے آپ کو بات سمجھائی اگر برابر برابر حساب کرنا ہوئے تو فیضر آبادِ میجنسٹریڈ ہے خدا چکی فرق ہے سمودری سے سیشن جا 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 اللہ چکی فرق ہے کوئی ہاں جا ہی دیا کہ نہیں ٹیم بڑا آگے چلا گیا ہے میں آپ کو ساری بات کھول کے سمجھاتا میرے محترم دوستو سنو ہم قبروں میں جاتے ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں یہاں ہماری محبتِ دفن ہے میرے آقا نے فرمایا پھر مولوین نے بیٹج بیٹ بھی جائے کنزل عمال کی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا جمعے کے دن کوئی بچہ اپنے باپ کی قبر پہ جائے اور ایک مرتبہ یا حسین شریف پڑھ کر اس کا ثواب اپنے باپ کو دے دے اس بچے کی پچھلی پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کلوز کرتے کرتے ایک بات سمجھا جاؤں ہم لوگ نا اب دور ہوتے جائے دین میں سب سے خدا کا باغی کوئی نہیں کوئی مسلمان خدا کا باغی ان وقتی گلے کر دیں وقتی کر دیں آگر جسم اللہ کی چالیس فیصد آبادی گریب ہو جسم اللہ کی اسی فیصد آبادی بغیر علاج کے مرتی ہو ذہنوں میں بات آتی تو ہوگی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو قیمتی علاج کرا سکتے ہیں جسم اللہ کی اسی فیصد آبادی بغیر علاج کے مرتی ہوگی آپ دعائیں قبول کر رہے ہیں یہ بڑے مشکل شعبیں کبھی بات چلے گی تو چلے گی مشکل شعبیں میں صرف عیسال سواب کے حوالے سے عربوں کی تہذیب کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں آج تک محلوی عربوں کی تہذیب اور اسلام کو علیدہ نہیں کر سکے میرے دوستو میرے نبی کریم نے فرمایا لیلت القدر کی رات کو ہر مومن بخشا جائے گا سوائے تین گروہوں کی روہوں ان میں ایک اپنے ماں باپ کا گستاخ ہے کیا نہ آنا اسا قبرانہ لبا بھاگر نہیں جب ماں باپ کا گستاخ دوسرے دو مجھے حیاء آتی ہے اسی قسم کے مجرم میں کیا مثال دوں تین کیٹے گریہیں رکھی ایک کیٹے گریہیں ماں باپ کا گستاخ پھر میرے آقا نے فرمایا سنو مومنوں میں قیامت کے دن ہر بندے کی سفرش کروں گا میں قاتل کی بھی سفرش کروں گا مگر ماں باپ کے گستاخ کی سفرش نہیں کروں گا کیا سمجھے ہیں ماں باپ کو تم بھی یہ کر کے ہمیں کر کے ماں بھی وہ ان پڑے وہ تیرے استقبال کے لئے کھڑے ہو یہی سمجھے ہیں کیا سمجھتے ہیں ماں باپ فرمایا میں قیامت کے دن ماں باپ کے گستاخ کی شفات نہیں کروں گا ایک مولوی صاحب دخاتا ہے بیر صاحب ادیس کے تو لئے نہیں میں کہا تھوڑی جی میں نے تابی کر دے ساری میں ہی لکھے دے ہیڈ ہیڈے بڑے بورٹ لائے صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوگا یہ تو انسانی رشتہ ہے کبھی ماں باپ اور بچے بول پڑتے ہیں اختلافیں رائے ہو جاتا ہے کبھی باپ بچے نراز بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہماری شفاعت سے انکار کر دیں تو کیا ہمارے سارے عامال ضائع ہو جائیں گے ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں گی ہماری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی کوئی حج کیا تو حج ضائع ہو جائے گا اس لیے کہ میرے آقا شفاعت نہیں فرما رہے دنیا کا کوئی نئے کمل نہیں کھڑا ہو سکتا اور میں قاتل کی شفاعت کروں گا کیوں آپ نے باپ کا قتل بیٹا ماف کر سکتا ہے بیٹے کا قتل ماف کر سکتا ہے میرا آقا پوری امت کا والی ہے اس کے لیے کونسی مشکل بات ہے تو نمازوں کی کہانی کہہ رہا ہے میں سرکار کہہ رہا ہے میں قاتل کی بھی کھڑا ہو جاؤں ماف کر سکتا ہے یہ اس کا اختیار ہے فرمایا امام آپ کے گستاق کی نہیں کرو آقا کے صحابی سوال کرتے گا یا رسول اللہ عمر ضائع ہو جائیں گے کیا بن گا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو تو مل جائے گی یہ مسئلہ ہے دنیا کا کوئی گناہ کرو خدا سے معافی مانگو معافی مل جائے گی مگر میرے سرکار نے یہ نہیں کہا خدا سے معافی مانگ تو معافی ملے گی میرے آقا نے فرمایا تیرے مقدر کی بات ہے اولاد کستاق ہے تو مقدر کی بات ہے تُو زندہ رہے کستاق پہلے مر گئے پچھریہ کی فرمایا تُو زندہ رہے تیری ماں یا باپ یا دونوں مر جائیں تُو اپنے ماں باپ سے مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لئے مغفرت کی دعا کر جب تُو ماں باپ کے لئے مغفرت کی دعا کرے گا قبروں میں ماں باپ راضی ہوں گے آسمانوں پہ خدا راضی ہو جائے گا تیرے وہ جرم بھی معاف ہو جائیں گے جو زندگی میں ماں باپ کے لئے مغفرت کرتا ہے یہ صرف ماں باپ کی بخشش کی کہانی نہیں یہ تو اولاد کی بخشش کی کہانی ہے یہ ہماری ماں باپیوں کی کہانی ہے بچے ہوتے ہیں ذرا گال ہوئی تھے تین دن مان اللہ بودے پھر جب ماں نہیں ہوگی دنیا میں پھر بیٹھے سوچ رہے ہوگی یار فلاں مقام پر نہیں بولا تھا فلاں مقام پہ اونچا بولا تھا فلاں مقام پہ باپ کو جھڑکا تھا ایسے بچے بڑے ہوتے کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ راضی نہ ہو تو وہ دنیا میں تو بیسے ہو سکتی ہیں راضی کرنا مشکل ہے مگر یہ دب آمال کی کہانی ختم ہو گئی قبروں میں چلے گئے تو دعاوں کی کہانی شروع ہو گئی اب دعاوں کی کہانی شروع ہو گئی کوئی بچہ اپنے باپ کے قدموں میں سارج ہو گئی ابا جی گلتی ہو گئی اللہ کریم میرے باپ کی مغفرت فرما اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ رہی ہے فرمایات تیرے ماں باپ تیری قبروں میں راضی ہو جائیں گے معلومِ صدی سے یا قبروں میں میں ماں باپ کو راضی رکھنا ہے صرف زندگیہ میں راضی نہیں رکھنا قبروں میں ماں باپ راضی ہوں گے آسمانوں پہ خدا راضی ہو گا تیرے وہ جرم بھی معاف کر دیے جائیں گے جو زندگی میں توشے سرزاد ہوتے رہے وَمَا لَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغ ایک مرتبہ الہمشریف تین مرتبہ قُل شریف دیکھیں بات سنے میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی قبرستان کے پاس سے گزرے گیارہ مرتبہ قُل شریف پڑھے قُلو اللہ وعد اور قبرستان والوں کو بخش دے میرا اللہ قدرت رکھتا ہے پورا قبرستان بخشا جائے خدا کے کلام کو حلقہ کبھی نے سمجھا ایک لفظ قرآن کے کوئی حلقہ سمجھے امان سے خارج ہو جائے تین مرتبہ ایک مرتبہ ہم شریف تین مرتبہ قُل شریف تین مرتبہ دروت پاک بڑے ہم مثال سواب کریں